یہ فارسکل الیکشنز ہیں حضرداری صاحب کو تو آپ نے گیارہ صاحب جیل میں رکھا ہے اور اس بچارے کو ہر قسم کا تومت لگا کے پھر آپ نے اس کو پریزیڈنٹ پاکستان بھی بنا دی ہے پہلی نمارہ لانت جاتی ہے ایسے ججز کے اوپر جنہوں نے گوٹر صاحب کو یہ قتل کیا ہے مولوی مشتاق جنہوں نے ان کا فیصلہ لکھنے کے بعد خلم دھوڑا تھا وہ اتنے خوف زیادہ تھے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولنا بھی پسا نہیں کرتے تھے یہ اوریجنل سائن ہے اوریجنل بھٹو صاحب کے زرداری صاحب سے بھی بات کی لنڈن میں میں نے بلاول کو بھی اس کی کوپی دی بھینکا یہ ہسٹری ہے لے لو بھٹو زندہ ہے جو آج آپ نے کہہ دی 804 پکڑا ہوا ہے اس کو بھی میریٹ پہ جج کرے how can you condemn the whole party because of an ugly incident یہ واحد کوپی ہے in a pamphlet جو کہ میرے پاس پڑھئی ہے کسی کے پاس نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام top story اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر بخاری اور میرے ساتھ حسب روایت پی جے میر موجود ہیں اور آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت عام دن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک صاحب دوسری دفعہ ووٹوں کے ساتھ الیکشن کے ذریعے صدر پاکستان منتخب ہوئے حاصل علی زرداری صاحب اور بڑے مارجن سے ان کی لیڈ رہی اور توقع یہ کی جا رہی ہے چونکہ ان کو خطاب دیا جاتا ہے کہ وہ مرد مفاہمت ہیں اور ریکنسیڈیشن کے پاکستان میں بانی ہیں اور ماضی میں بھی انہوں نے ثابت کیا ٹائم اینڈ گئی ان کے وہ ریکنسیڈیشن کی طرف جاتے ہیں چونکہ اس وقت ایک مقصود جماعت پی ٹی آئی کو شکوا شکایات اپنی جگہ پہ ان کے موجود ہیں لیکن وہ پارٹ آف ریکنسیڈیشن بننا بھی چاہتے ہیں نہیں بھی بننا چاہتے ہیں اپنی پیپولر پولیٹکس کے ساتھ بھی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور نہیں بھی چاہتے ہیں تو کیا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پی جے میر چونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن ہو رہا تھا جب پروسس چل رہا تھا اس وقت اس کے اینی شاہد تھے تو ان کے پاس ہمیں بتانے کے لیے کافی کچھ ہے کیونکہ وہ بہت سارے تاریخی واقعات سے ذاتی طور پر واقفیت رکھتے ہیں اور اس ہفتے ایک انتہائی پاکستان کی تاریخ میں شاہد ایک سنگ میل اگر عدالتی سنگ میل کہا جائے جسے ہم جیوڈیشنل مایلسٹون کا نام دے سکتے ہیں وہ غلط نہیں ہوگا جب غلطو کیس کا ریفرنس اس کے خلاف گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ورڈکٹ میں کہا کہ اس کیس پر صحیح طریقے سے سونا نہیں گیا مسٹر زلفقار علی غلطو شہید کو جو ہے وہ اپنی صفائی کا حق بھی اس طریقے سے نہیں دیا گیا بلکہ بہت ساری جگہوں پہ قانون کو کمپرومائز کیا گیا اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس کا امپیکٹ ہمارے جیوڈیشنل سسٹم پہ کیا ہوگا اگرچہ ہماری تاریخ اب تھوڑی سی دروست ہوگی کہ بھٹو جو ہے واقعی میں اسے ایک جیوڈیشنل مرڈر ان کی اسیسنیشن کو جیسے انہوں نے اسیسنیٹڈک کی تو اگر اسیسنیشن کہا جائے یا جیوڈیشنل مرڈر کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا لیکن اس سے ان دونوں واقعات سے ایک آج کے صدارتی الیکشن سے اور دوسرا سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایک تاریخ ایک چیز ثابت ہوتی ہے بہت سپاک ہوتی ہے اور تاریخ ہمیشہ اپنا سچ اگلتی رہتی ہے اگرچہ اس پہ آپ بہت سی جھوڑ کی گھر پرپگنڈا کی گھر پہنگتے رہیں لیکن بہرحال تاریخ اپنا سچا چہرہ دکھا دیتی ہے پی جے آج آسف زرداری دوسری دفعے منتخب ہوئے ایک طرف پی ٹی آئی کا شور تھا یعنی سنیت اتحاد کاؤنسل کا کہ جی ہماری ریزرڈ سیٹس نہیں ہے اور یہ انکمپلیٹ ہاؤس ہے جبکہ باقی الیکشنز میں انہیں وہ انکمپلیٹ ہاؤس کامی اسمبلی میں تو نظر آیا کیے پی میں نظر نہیں آیا تو اگر یہ دیکھا بھی جائے کہ اگر یہ ہاؤس کمپلیٹ بھی ہوتا تو جو ریزرٹس آئے اس میں بھی کوئی محمود خانہ چکزی صاحب جو ہیں وہ شاید کامیابی آفکورس وہ اس مارجن کے بعد تو یہ ہی لگتا ہے کہ نہ لے پاتے آپ ملکی سیاست کو چونکہ آپ نے سی او ڈی بھی دیکھا ہے سامنے ہوتے ہوئے چارٹر آف ڈیماؤپریزی سائن ہو اس کے بعد آپ نے مسلم نواز کوئی کٹھے کام کر دوئے پاکستان بیپس پارٹی کے ساتھ دیکھا اور آج دوبارہ ہی کٹھے آپ آگے کا سفر کیسے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں کھاؤں گا کہ جو مرضی چیچ ہے یہ آپ کی ووٹنگ ہے لیکن اس کو میں سمپ کرتا ہوں کہ آپ آپ دونوں ایک دوسرے پہ بدترین الزامات بدترین گالیاں فیرس ایکوزیشن یہ تو میں بھی کی بات کر رہا ہوں جب یہ پی ڈی ایم سے نکلے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر کیا ایک بہچال انہوں نے ایک دوسرے پہ پھیکا ہے اور وہ کر کرا کے پھر آپ ان کو صدر پاکستان بنا لیں میں نہ گنتا کیوں اگر آپ کی کوئی ایکچیلی کوئی عزت نہیں ہے پر آپ ٹھیک ہے ایک پولٹیکل ایک ووٹ لے رہے ہیں not on moral grounds on political grounds you know that is a separate thing پھر اس کے بعد آپ کا house complete نہیں ہے آپ ضرور جیتیں آپ کو کوئی problem نہیں ہے جیتیں میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن constitution requirements تو پوری کریں نا یہاں صرف زداری کا قصور نہیں ہے یہاں کی پارلمنٹ کا قصور ہے یہ آپ کے election commission کا قصور ہے کہ وہ time پہ کام نہیں کرتے ہیں with the result جو اس کا spill off effect ہے وہ پارلمنٹ پہ پڑتا ہے اس کے بعد آپ کی جو opposition ہے وہ چیخیں مارتی ہیں بالکل صحیح مارتی ہیں چیخیں اور میں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کئی لوگ from the treasury benches they also agree with it کہ یہ غلط ہے we have to follow the constitution اگر we have to follow the constitution so کیوں کہ اگر اس لیے election کا بھی حال دیکھ لیں constitutionally کہا گیا ہے اس کے بعد senators کا بھی حال دیکھ لیں ان کی ان کے elections کا وہ نے پھر آپ اس parliament کا بھی حال دیکھ لیں کہ کب گورنٹ بنانی ہے کیسے بنانی ہے what is your motivation so so i think altogether آپ ہی کے پروگرام میں اور کئی پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ with the greatest of respect یہ فارسکل elections ہیں اور پروو ہوئے یہ فارسکل elections ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ نے وہی جو پرانا ایک دستور تھا کہ کوٹس میں جانا election commission کے ساتھ آپ نے لڑائیاں کرنی اور درودہ سو it has become a joke and it has become a national joke and then to top it up it has become an international joke تو کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے you really think کہ آپ لوگوں کے اندر یا ہم لوگوں کے اندر کوئی لوگ trust کرے گا مجھے تو نہیں لگتا وہ تو کہتے ہیں جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہے تو آپ کو کیوں trust کریں گے وہ ٹھیک ہے diplomatically ہر ایک آپ کی salutations بھی ہوتی ہیں تو جب ایک آدمی میں زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا کیونکہ زرداری صاحب کو تو آپ نے گیارہ صاحب جیل میں رکھا ہے اور اس بچارے کو ہر قسم کا تعمت لگا کے پھر آپ نے اس کو پریزیڈنٹ اف پاکستان بھی بنا دی ہے پہلی دور اب زرداری صاحب باہر جاتے ہیں ان کو گالیاں پڑتی ہیں یا تنقید ہوتی ہے میرے جیسے لوگ ان کو defend کرتے ہیں آج بھی کریں گے کل بھی کریں گے کیونکہ ہم نے بندہ کون سا ہے اس کو تو بڑی اس پہ تو تعمتیں لگی نہیں you really think کہ اگلوں کو نہیں پتا they know everything about every leader every leader so the question here arises کہ خدا کے لیے ان چیزوں کو بند کر دو بند کر دو اگر تو آگے جانا ہے اگر آپ نے یہی گند اپنے گھر میں کرنا ہے تو پھر باہر جا کے ان کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے then don't think they are representing پاکستان think they are representing corruption اور یہ جو چیز ہے اس کو بند کرو آپ کے پاس laws ہیں till the time مہاری صاحب آپ کے پاس complete and comprehensive proof نہ ہو کسی کو مت کہو یہ چور ہے کسی کو مت کہو یہ یہ ہے وہ ہے فلانا ہے مت کرو یہ enough is enough ہم نے ہر political leader کو بدنام کیا ہے including آج آج آپ کے پاس یہ کہہ ہے عمران خان ہے نواز شریف ہے زرداری ہے آپ نے ہرے کو بدنام کر کے رکھ دی ہے اب دیکھو نا courts نے نواز شریف کو اکوٹ کر دی ہے so why was he why was he put in the pen like that آپ نے زرداری صاحب کے ساتھ یہ کیا why was he you know tormented like that who's going to give him his 11 years so the question arises on to your judiciary کہ دیکھو تو انسان کے بچے بناو اگر تم نے کوئی decision دینا ہے انصاف کا decision دو آج جو آپ تھوک کے چاٹ رہے ہو زرداری صاحب کے case بھی تھوک کے چاٹا نواز شریف کے case بھی تھوک کے چاٹا تو باقی بھی case آپ آگے تھوک کے چاٹو گے بٹو صاحب کی بات کرتے ہیں ان کا بھی آپ نے تھوک کے چاٹ لیا ایک آدمی کو قتل کر دیا آپ نے قتل کیا آپ نے murder کیا judicial murder اور آج آپ کہتے ہیں ہلتی ہوگی اور مجھے تو لگتا ہے آپ کو میں فانسی دے دوں جنہوں نے کیا ہے ایسے لوگوں کو تو بکشش ہے ہی نہیں ہے جو ایک انسانٹ آدمی کو آپ نے اس کو اس کو ہینڈ تڑھ کے رکھ دیا آج آپ اس کے پیچھے پڑے اس کے عمران کے آپ لوگ نہیں چھوڑے گی یہ لوگوں کا فیور ہے میرا نہیں ہے یہ لوگوں کا بخار ہے اللہ کرے یہ بخار extremes پہ نہ جائے اور ہمیں انصاف چاہیے جہاں کوئی بھی guilty ہے ضرور اس کو سزا دو ہم کہتے ہیں سزا دو لیکن انصاف کے ساتھ جب تک آپ انصاف نہیں کریں گے آپ جو مرضی چیز کر لیں آپ کی ہر چیز غلط ہوگی اور جو غلطی یاد رکھو میں ہمیشہ بخاری صاحب کوٹ کرتا ہوں کہ آپ فلمیں دیکھتے ہو کسی فلم کے اندر برائی جیتتی ہے نہیں اچھائی جیتتی ہے یہ ایک زندگی کا moral ہے in the world of arts in the world of normality یہ ایک art ہے کہ ہمیشہ سچ جیتتا ہے eventually آج بھٹو صاحب کے بات ہوگی ہے ہوئی ہے کتنے سالوں کے بعد ہوئی ہے ہو گئی ہو گئی اور لانت جاتی ہے ایسے ججز کے اوپر جنہوں نے بھوٹو صاحب کو یہ قتل کیا ہے لانت ہے اور میری نہیں قوم کی کہ تم نے ایک انسینٹ آدمی کو مار دیا خدا کے لیے how can you do that but you did it so eventually آپ کو وہ کہتے نا کہ justice مل جاتی ہے justice کبھی نہیں ڈنائی ہوتی آپ نے کہی پی جے کہ ججوں کو فیصلہ انصاف پر مبلی فیصلہ کرنا چاہیے اگر ہم حاصل زرداری کی بات کریں تو میں نے خود ان پہ ان کی کچھ پروسیڈنگز جو کوٹ میں ہوتی رہی ہیں جیسے منشیات کیس کی بات اگر کریں تو اس میں ایک آدم نے اٹینڈ کی اور جس طریقے سے وہ کیس بنایا گیا تھا تائیس کیسز تھے ان کے خلاف تائیس کیسز میں ان کا ایکویٹل ہوا لیکن گیارہ سال کی وہ جیر اپنی جگہ پہ موجود ہے جیسے آپ نے کہا حساب دینے والا کوئی نہیں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک وقت میں ایک ایسا پرد بن کے اوپرے جن کے پاس تمام طاقتیں دیں اسمبلی توڑنے کا اختیار پرائم نسٹر کو گھر بیجنے کا اختیار چیف آرمی سٹاف کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار چیف جج کو اپوائنٹ ثابت کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہو وہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں نواز شریف ہوں زہا سف زرداری ہوں محترم ابی نظیر بھٹو شہید ہوں یا پھر عمران خان کی اگر آپ بات کریں تو انٹینٹ ساب کا ٹھیک ہوتا ہے لیکن چونکہ ان کے ذہن میں جمہوریت بیٹھی ہوتی اور جمہوریت بھی ایک آزاد قسم کی جمہوریت تو پاکستان میں چونکہ ہمارے کچھ ناصر جو ہیں وہ آزاد جمہوریت چاہتے نہیں ہیں اس لئے جب وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آتے تو اس میں ہی جو ہے پھر انہیں پنش کرنے کا کاروبار میں تو اسے کاروبار ہی کہوں گا کاروبار شروع ہو جاتا ہے جو کہ ہم مسلسل در مسلسل دیکھ رہے ہیں بھٹو کیس کی اگر بات کر رہے ہیں اپنے ججز کو ہنگ کرنے کی بات کی مجھے یاد ہے کہ مولوی مشتاق جنہوں نے ان کا فیسٹر لکھنے کے بعد کلم توڑا تھا ان کے آخری ایام کے بارے میں اگر آپ جو لوگ انہیں سکھانتے تھے بڑے خوف نہ کا یام تھے یعنی وہ اتنے خوف زیادہ تھے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولنا بھی پسان نہیں کرتے تھے چونکہ اندر سے گلٹی تھے اور گلٹ کے علاوہ انہیں ہر وقت یہ فیر محسوس ہوتا کوئی چلایا گیا اور احتتام کتنا اس کا بھیانک ہوا اور وہ بھٹو کو ہنگ نہیں کیا تو میرا خیال ہے پاکستان میں جمہوریت کو اور پاکستان کے فیوچر کو ہنگ کیا گیا تھا یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں یہ تھی جی لکھا ہوئے کانفیڈنشل تو مسٹر و باری کیا باری موسیقی 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 بھی دیا یہ میں نے زرداری صاحب سے بھی بات کی لنڈن میں میں نے بلاول کو بھی اس کی کوپی دی بینکا یہ ہسٹری ہے لے لو کوئی نہیں لیا نتیار بھٹو زندہ ہے گھر گیا توئی نہیں لیا نتیار لیکن لیکن یہ جو آپ نے پڑھ کے سنایا پرپیٹیشن اس میں مجھے یاد پڑھتا ہے جب میں نے اس پہ لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کافی عرصہ ہو گیا ایک بات تو واضح تھی کہ یہ مولوی مشتاق ہوں یا نوار الحق ہوں انہیں پرسنل گراجز تو تھے دونوں کے معاملات میں یہ ہوا کہ سی جے بننا چاہ رہے تھے اس پہ آہ ویلنگنس نہیں تھی مسٹر بھٹو کی تو پھر آہ جب زیاء الحق نے انہیں بنایا انہوں نے پی سی او کے طرح تھلف اٹھایا اور پھر ساتھ میں ہی انہوں نے وہ سارا کچھ کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا لیکن پی جے ساتھ میں میرا خیال ہے کہ ہمیں موجودہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی داد دینی چاہیئے کہ اٹھ لاسٹ ان میں یہ کرج پیدا ہوئی کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے دوہزار آٹھ میں جب باسف زرداری صدر بنے اس کے بعد یہ ریپرنس پریزیڈنچن آیا اور درمیان میں کسی کو ٹیک اپ کرنے کی جنت نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ایک سچ کو تاریخی سچ کو قوم کے سامنے لانے کے لیے کام از کم سپریم کورٹ مبارک باد اور اپریسیشن کی مستحق ہے اور یہ شاید ایک ایک نیا ٹرینڈ بھی سیٹ کرے کہ ہمارے ججز میں مزید کرج پیدا ہو اور وہ آنے والے دنوں میں کسی کے حوالے سے بھی وہ غلطی ریپیٹ نہ کریں جو انہوں نے ظرفکار علی بھٹو شہید کے حوالے سے کی آپ کیا کہتے ہیں پی جے اس حوالے سے دیکھیں جی اس کے دو پہلو ہیں کیا آپ نے اپیزمنٹ کیے ایک پلٹیکل پارٹی کی یا آپ نے اپیزمنٹ اور آنسٹی دکھائی ہے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم اس نے غلطی کی ہے آپ اس کو اکنالیج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ غلط ہوا مان لیا ایک لیکن پھر جب آپ اس طرح کرتے ہیں یاد رکھیں آپ نے عوام کی بات کی ہے نا وہ عوام کے صدر ہے تو پھر آپ ججمنٹ یا اس کو جج اس طرح کریں جو آج آپ نے قیدی آٹھ سو چار پکڑا ہوا ہے اس کو بھی میرٹ پر جج کریں آپ نے پارٹی کا نام خراب کر دیا ختم کر دیا کیا یہ آپ کا مینڈیٹ ہے آپ کا نہیں ہے مینڈیٹ یہ عوام ہے جو مرضی کر لو لو ادھر لیا وہ لیا لکونہ زیدر ادھر کر کے کر لو جو ایک نام ہے پارٹی کا وہ عوام کا ہے وہ کسی کا نہیں عوام کا ہے پی 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 اس پی 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 ملن آپ ان کے نام نہیں چینج کر سکتے کیوں بکاوز اون انسیڈنٹ اس انسیڈنٹ کو تو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں نایت آف میں اس کنڈیمی بکاوز اگر میں اپنی آرمی کے انسٹلیشن پر یہ جو لوگ ہیں یہ جاتے ہیں ایم سوری ٹو سی میرے لیے کوئی نہیں معافی لیکن آپ ان کو پکڑو نا جنہوں نے کی ہے ایکچولی ویڈیوز آپ کے پاس ہے کیا پچیس کروڑ کے اندر ساری پی ٹی آئی دہشت گردے یا غدا کا نام لوا think about it have some sanity how can you condemn the whole party the cause of an ugly incident you can't do that وہ جو پی ایم ایل این نے حاملہ کیا تھا اس کے ہائی سپریم کورٹ کے اوپر تو کیا پی ایم ایل این کو ختم کر دوگے نو کچھ elements ہوتے ہیں ہر party کے اندر جو میری نظر میں آپ کہلو کہ party rules کو validate کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں ان کو punish کرو اور party کو بھی چاہیے ان کو punish کریں any party no party wants these kind of hooligans and ruffians in their party no one but again we have to be just ہمار جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ باتیں کر جاتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں example دیتے ہیں رسول پاک کا اور کام کرتے ہیں کچھ اور example دیتے ہیں جنہ نے کیا کیا اقبال نے کیا کیا کرتے ہیں آپ کچھ اور ویار اندر کچھ غیرت رکھو یاد رکھو یہ body permanent نہیں ہے بخاری صاحب یہ temporary body ہے بعد میں آپ کے نام آپ کے کام یاد آتے ہیں جو کہ آج بڑے بڑے بلکل ٹھیک کہا اور میں تو ذرا تھوڑا سا آپ کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ذرفقار علی بھٹو ہو آصف زرداری ہو مین نو آصف ہو یا عمران خان ہو جو قیدی نمبر اٹھ سو چار کے نام سے مشہور ہے ٹھیک ہے ان کے کیسز تو آپ سنے انہیں انصاف مہیا کرے لیکن آپ کا قانون ایسا ہونا چاہیے اور آپ کا judicial system ایسا ہونا چاہیے کہ ایک عام انسان یعنی اگر اس میں کوئی street boy بھی ناجائز پگڑا جا رہا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے تو اس کو بھی وہی انصاف ملے جو ذرفقار علی بھٹو کو آصف زرداری کو نواز شریف کو یا عمران خان کو ملتا ہے اتنا transparent ہونا چاہیے ہمارا judicial system کہ اس میں بے فکر ہو کہ عوام جو ہیں وہ courts پہ ایسا trust ہو کہ چلے جائیں اور پھر انہیں یہ نہ ہو کہ ہماری نسلوں کے اب خون بھی چوسے جائیں گے courts میں مقلا کے ذریعے یا عدالتی clerks کے ذریعے تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ chief justice of Pakistan کو اور parliament کو سوچنا پڑے گا اور بخاری صاحب ایک اور چیز میں کہوں جب suppression ہوتی ہے نا اس طریقے سے بے نظیر بھٹو سیاستدان نہیں تھی وہ اپنے باپ کی مصیبت میں آئی تھی یہ اور ان کی والدہ یہ تب نکلے تھے اپنے باپ کے لیے آج کی history دیکھ لو مریم نواز سیاستدان نہیں ہے نکلی تھی اپنے باپ کے لیے نکلی نا کیونکہ بیٹی درد ہوتا ہے اپنے باپ کا وہ نکلی ہے and look where she is so remember one thing کہ جتنا آپ سپریس کرو گے کہیں نہ کہیں وہ bubble جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے کہیں نہ کہیں پھٹے گا life ہے پھٹے گا can we not realize that can we not realize we are not permanent but this camera is permanent the building is permanent my and your life are not permanent as long as you understand that then آپ کے اندر خوف خدا خوف morality خوف people خوف عوام یہ پھر آپ کے اندر آئے گا اور پھر آپ لوگوں کے کام کرو گے بلکل پی جے آج پروگرام کے احتتام پہ میں صرف اتنا ہی چاہوں گا کہنا کہ چونکہ اب ملک میں جو جو نفرت اور جو تقسیم جس لیول پہ پہ پہنچ گئی ہے یہ political leadership کا کام ہے اسے واپس لانا اور میں امید کرتا ہوں کہ عاصف زرداری جس طرح اپنے ماضی میں جس طرح کے مخالفین انہوں نے آہ ان کو اپنے قریب لا کے بٹھا لیا اور ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب پی ایم ایل این کے لوگ منجاب اسمبلی میں ایک زرداری سب پہ باری کے نعرے سن رہے تھے اسی طرح آہ میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس وقت آہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا آپ دکھا رہے ہیں مجھے آپ دیکھیں مخالی صاحب نواز شریف اللہ ان کو لمبی زندگی دے بے نظیر چلے گئیں پیچھے امین خہین چلے گئے ان سے پیچھے مشاہد اللہ چلے گئے رائٹ سائٹ پہ آپ تھوڑے دے کے شباز نظر آ رہے زندگی پرمننٹ نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں آپ یہ میں آپ کو صرف کہتا ہوں یہ چارٹرز تو ہم بڑے سائن کر دیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں اس کے اندر یہ چیز یہ لوگوں نے دیکھی نہیں ہے یہ واحد کوپی ہے in a pamphlet جو کہ میرے پاس پڑھی ہے کسی کے پاس نہیں ہے میں نے اسی وقت سائن کرا لی تھی تونوں سے آئی سی آئی سی آ یہ سائنڈ کاپی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو جی کے پاس پڑھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ایک چارٹر آف ریکنسیلییشن چارٹر آف ایکانومی جو بھی عمام کے مفاد میں بہتر ہو تمام پاکستان کی پولیٹیکل اور نون پولیٹیکل فورسز سب بھی ملکے سائن کریں آ پروگرام آپ کو پسند آئے ہو ناظرین تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فیڈبیک سے نوازتے رہیے اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور پی جے میر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ